تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں ایک کمال کی انڈونیشن لیٹسٹ ہورر مووی جس کا نام ہے تمورل اور اس مووی کی کہانی کافی اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ گھوم آفیراؤ بھی تھی ہم لوگ الگ الگ پلوٹنگز کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں وہ ویڈیو کو اچھے سے گوھر سے اور لاس تک دیکھنا ہوگا اس مووی کی کہانی تھوڑی تھوڑی ملاری مووی جیسی تھی جس فیلپینو مووی کو میں نے ابھی کچھ ٹائن پہلے ایکسپلین کرا تھا اب آپ لوگ چلل پہ نئے ہو تو سب سے پہلے آپ لوگ چلل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولنا کیونکہ اگر آپ لوگ ہی ایسا نہیں کروگے تو کوئی بھی نہیں کرے گا اور آپ کے اسی سپورٹ کی وجہ سے ہم لوگ جلدی سے جلدی ایک لاکھ سبسکرائبر تک پہنچ پائیں گے اور اب ہم بینا دیر کرتے ہوئے چلتے ہیں سیدھا تیمورن مووی کی ایک ڈیمونی ڈرامنی کہانی کی طرف تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے گایاتری نام کی ایک لڑکی کو دکھاتے ہوئے جو رات کے ٹائم کسی سے بچ کے بھاگ رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک کٹ لگا ہوا تھا گایاتری اپنے کمرے میں جا کر چھٹ جاتی ہے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا پیچھا کر رہی ہے اسی کی ماں جو گیٹ پہ آکے دروازہ پیٹنے لگتی ہے گایاتری ڈر کے مارے چھپ جاتی ہے بیٹ کے نیچے اور اس کی ماں کمرے میں آ جاتی ہے تھوڑے دردر گھومنے کے بعد گایاتری کی ماں چھٹ جاتی ہے بیٹ کے اوپر بٹ دن وہ کمرے سے باہر چلے جاتی ہے اب جب گایاتری کو لگتا ہے کہ وہ سیف ہے تو وہ بیٹ کے نیچے سے باہر نکلتی ہے پر تب ہی ایک گیمن گایاتری کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کھیچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب سین جاتا ہے کافی سالوں آگے اور ہم دیکھتے ہیں آنگون نام کے ایک آدمی کو جو اپنے گھر کی نوکرانی ایستی کے ساتھ چیز کھیل رہا تھا دوستو یہ گایاتری کا ہی گھر تھا اور اب ایستی آنگون کو مولتی ہے کہ گایاتری اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتی اور اب آنگون کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اور دن آنگون اپنے پرس سے نکلتا ہے ایک فیملی فوٹو جسے وہ گھوڑنے لگتا ہے مطلب کچھ تو مستیریوس ہو رہا تھا کھر اب دوستو جو انگون تھا نا اس نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا کافی سالوں پہلے اور کہی بہت دور انگون کی بیٹی دیوی اپنی تھوڑی سی پاگل ماں دیا اور اپنے بھائی سینہ کے ساتھ رہ رہی تھی اب دوستو دیا کو ہمیشہ سے یہ لگتا تھا کہ اس کی بیٹی کی جان خطرے میں ہے اور وہ ہمیشہ سے پروٹیکشن چارم وغیرہ دے کر رکھتی تھی پر کیوں یہ دیوی کو سمجھ نہیں آتا تھا اس فیملی میں فائننشل پرابلمز بھی تھی اور سینہ ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ انٹیمیٹ ہو کر پیسے کما دا تھا پر اس بارے میں اس کے پریوار کو نہیں پتا تھا دیوی اپنے بھائی سے بہت زیادہ پریشان بھی رہتی تھی کیونکہ وہ اپنی ماں کا بلکوئی بھی دھیان رکھنے میں ساتھ نہیں دیتا تھا اور دیا کی حالت دن پہ دن بگرتی جا رہی تھی اور دیوی اپنی ماں کو موسٹلی اکیلے ہی سمالتی تھی اب دیر رات کو دیوی جاگ جاتی ہے بیکوز دیا کی آواجے اسے سنائی دیتی ہے وہ جا کر چیک کرتی ہے اور اسے اس کی ماں دھرا دیتی ہے اور وہ کچھے پتوں کو اس ٹائم چبا رہی تھی دیوی اپنی ماں کو سلاتی ہے اندن گھر پہ آتا ہے سینہ دیوی ترن سینہ سے بحث کرنے لگتی ہے پوچھنے لگتی ہے کہ وہ دیر رات پہ کہا تھا پر سینہ اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا اتا ہی نہیں حالی میں سینہ نے ایک بائیک خریدی تھی جس کی ای 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 م آئی بھی وہ نہیں برپا رہا تھا اور دیوی سے پیسے بھی مانگ رہا تھا بہائے بہلوں کی اس لڑائی کے بعد اگلے دن دیوی جاتی ہے کام پہ اور دوستوں وہ لوگوں کے گھر میں وائی فائی لگانے کا کام کرتی تھی پر آج کل اس کا کام بھی مددہ چل رہا تھا دیوی ڈپریسڈ رہنے لگتی ہے پر اب آج رات کو گیٹ پہ کوئی نوک کرتا ہے دیوی جا کر چک کرتی ہے تو پہلے تو باہر کوئی نہیں تھا بڑ دن دو گنڈے دیوی کو آکر پکڑ لیتے ہیں وہ دیوی کے موں کو باند دیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ اس کا بھائی کہاں پہ ہے وہ دیوی کو ماننے بھی لگتے ہیں پر تب ہی آ جاتی ہے دیوی جو ایک گنڈے کے سر پہ کانچ کی بوٹل فور دیتی ہے دیوی اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے پر وہ گنڈے دیوی کو پیٹ پٹ کر اس کی ناک توڑ دیتے ہیں دن دیوی کو وہ کھیچ کر باتھروم میں لے جاتے ہیں اور اسے اور بری طریقے سے مارتے ہیں باتھروم میں کئی بار دوباتے ہیں ایک گنڈا دیوی کے سامنے ہی اس کی ماں کا مہو ایک مشیٹی سے کانٹ دیتا ہے اور اسے بری طریقے سے مار کر فیلنگ دیتا ہے باتھٹپ کے اندر دیوی روتی نہ جاتی ہے پر اسے گنڈوں سے پتا چلتا ہے کہ سینا نے ایک دوسرے آدمی کی عورت سے انٹیمیٹ ریلیشن بنائے تھے اور یہ سب کچھ اسی چیز کا مدلہ ہے اب اگلے دن ہم لوگ دیکھتے ہیں آم گن کو جس کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ اس کی بیوی مرد چکی ہے اور وہ بولتا ہے جلدی سے جلدی کام شروع کرا جائے وہی دوسرے درف دیوی سینا کو بتاتی ہے کہ وہ گنڈے سینا کو ڈھونڈتے ہوئی گھر پہ آئے تھے اور سینا کی وجہ سے ہی ان کی ماں ماری گئی دیوی سینا سے پوچھ دی ہے کہ اس نے کیا کیا تھا پر سینا دیوی کو بولتا ہے کہ وہ ابھی صدمے میں ہے اور چیزوں کو امیجن کر رہی ہے پر دیوی اپنے بھائی سے بہت ہی زیادہ نراز تھی دونوں میں پھر سے بہزباجی ہو جاتی ہے اور اب گھر میں محول بہت زیادہ ڈپرینس ہو جاتا ہے دوستو اصل میں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دیا پہ ایک عجیب سا پودا تھا جس کی پتیوں کو اپنی بیٹی کو کھلاتی تھی تاکہ اس کی بیٹی شرکشت رہے اور اس بات کو آپ لوگ یاد رکھنا دیا اب اپنی ماں کی پرانی ٹیپس وغیرہ بھی سنتی ہے اور دوستو ایک ٹیپ میں بجھنے لگتا ہے ایک گانہ جو اپنے مووی کی شروعات میں بھی سنا تھا جب گایا تری بھاگ رہی تھی مطلب یہ ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں اب اس رات کو دیوی جیسے ہی اپنی ماں کی کمرے کی لائٹ بند کرتی ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے اس کی ماں کی بہت ہی خطرناگ آتما جس سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں پر لائٹ جلانے پہ آتما گاہب ہو جاتی ہے نیکس ڈی سینا کی اس بائیک کو ای 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 وائی والے لے جاتے ہیں کیونکہ وہ پیسے نہیں دے پا رہا تھا پر تب ہی گھر پہ آ جاتا ہے آنگھن جو پہلے ملتا ہے سینا سے ایڈن دیوی سے وہ دونوں کو بتاتا ہے کہ وہ ان کا پاپا ہے جو بچپن میں انہیں چھوڑ کر چلے گیا تھا اور اسے پتا چلا ہے کہ دیا کا مرڈر ہوا ہے اور اس لیے اب وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہے تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے پر یہ بات سنتے ہی دیوی بھڑھن جاتی ہے دیوی آنگھن کو بولتی ہے کہ ہماری پوری زندگی ہم لوگ بینا پاپا کے گزارے ہیں اور اب ہم آگے بھی بینا پاپا کے رہ سکتے ہیں پر سینا اس بات سے اگری نہیں کرتا سینا اپنے پاپا کے ساتھ ترنت جانے کے لیے مان جاتا ہے جو کی کافی سٹرینج تھا پر ہو بھی کیوں نہ کیونکہ سینا کافی کیر لیس لڑکا تھا اب اس رات کو دیوی کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے گھر میں سے آنے لگتی ہے پانی چلنے کی آواز دیوی جا کر چیک کرتی ہے اور اسے باترون میں ٹنگی کھلی ہوئی ملتی ہے ٹنگی کو بند کر کر وہ جب جا ہی رہی تھی تب ہی پھر سے ایک اور ٹنگی چل جاتی ہے پر اس بار ٹب کے اندر دیوی اب جب ٹب کے پاس جاتی ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ بار ٹب بھی بھرا ہوا ہے کھول اور دروازہ اپنے اب بند ہو جاتا ہے اور دیوی ڈر جاتی ہے دیوی جیسے ہی پیچھے بڑتی ہے اس کی ماں کی دیمونی کاتنوں سے پکڑ لیتی ہے اور بھولتی ہے کہ میری مطد کرو اور ٹل کے مارے دیوی چلاتی ہے پر وہ تب ہی جاگ جاتی ہے مطلب یہ سب بس ایک سپنا تھا دیوی کو سمالتا ہے سینہ اور سینہ اب یہاں پہ اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کی ماں کی دیماغی حالت خراب تھی اور ایک طریقے سے اچھا ہی ہوا کہ وہ ماری گئی وہ لوگ بہت کم پیسے کمار رہے تھے اور اس لیے دیوی مانی جاتی ہے in the end اب اگلے دن تار سمان پیک کر کر دیوی اور سینہ نکل جاتے ہیں انگون کے ساتھ ان کے نئے گھر کی طرف پر راستے میں سینہ کو دکھائی دیتے ہیں دو گنڈے جنہوں نے فاسی لگا لی تھی اور دوستو سینہ تو یہ نہیں جانتا تھا پر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی گنڈے تھے جنہوں نے دیا کو مارا تھا پر آخیرکار ان گنڈوں کو کس نے مار ڈالا یہ ہمیں آگے پتہ چلے گا اب رات کے ٹائم سب لوگ گھر پہوچتے ہیں اور دیوی اور سینہ ملتے ہیں گھر کی نوکرانی استی سے استی دونوں کو لے جاتی ہے آلیشان گھر کے اندر جس سے دونوں ہی بچے چوک جاتے ہیں and then ان سے ملنے آتی ہے گایاتری جسے ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا اور اب وہ بوڑی ہو گئی تھی گایاتری دیوی اور سینہ کی دادی تھی اور وہ دونوں کو بڑے اچھے سے ویلکم کرتی ہے اپیرنڈلی دادی اپنے پوتے پوتی سے مل کر کچھ زیادہ ہی خوش تھی استی اب دونوں کو لے جاتی ہے ان کے کمرے میں and then کچھ دیر بعد living room میں گایاتری دیوی کو بتاتی ہے ایک فیملی کے بارے میں کہ کیسے اس پریوار میں کچھ traditions ہے جو جنریشن تو جنریشن پاس ڈاؤن ہوتے آ رہے ہیں اب دیلر کے ٹائم پہ دیوی اور سینہ کو اچھا کھانا کھانے کو ملتا ہے اور دادی سینہ سے زیادہ دیوی سے اچھے سے بات کر رہی تھی پر دوستو گایاتری خود کھانا نہیں کھاتی دیلر کے بعد واش روم ڈھونڈتے ہوئے سینہ پہت جاتا ہے ایک عجیب کمرے میں جہاں پہ اسے ملتا ہے ایک آرٹر جہاں پہ کینڈلز تھی اور ایک عجیب سی انٹیٹی کی فوٹو بھی لگا رکھی تھی اسی کمرے میں سینہ کو ملتا ہے ایک بورڈ جس میں گایاتری کے پریوار کی سارے لوگوں کی فوٹو لگی ہوئی تھی پر جتنے بھی لڑکے پریوار میں تھے سب کے چہروں کو گاٹ رکھا تھا پر سینہ کو سب سے عجیب بات لگتی ہے دیوی کا نام جو بورڈ پہ لکھا ہوا تھا تب ہی ایک دروازہ اپنے آپ کھٹکنے لگتا ہے اور جب سینہ دروازہ کھولنے کے یہ آگے بڑھتا ہے تب ہی وہاں پہ آ جاتی ہے ایس تھی ماں کی وہی گانے والی ریکارڈنگ سن رہی تھی کہ تب ہی اسے ریکارڈنگز میں اپنا ہی نام سنائی دینے لگتا ہے اور وہ گھبرا جاتی ہے اور اسے کمرے کے کونے میں دکھائی دیتی اپنی ماں کی ڈیمونیک آتما چوچانک ہی کرال کر کے اس کی مستر کے سر رہنے کے پاس آ جاتی ہے پر وہ دینے کو کچھ کرتی نہیں وہ بس اسے دیکھ کر گریپی طریقے سے مسکراتی ہے اب اگلے دن گایا تری اور ایستی دیوی اور سینہ کو لے جاتے ہیں اپنی فیکٹری میں جو اصل میں ایک بیو فیکٹری تھی جہاں پہ آبسلی بیو بنتا تھا برچب دیوی وہاں پہ کیٹل کو کٹتا ہوا دیکھتی ہے تو اسے الٹی ہو جاتی ہے کیونکہ اسی طریقے سے اس کی ماں کو بھی مارا گیا تھا دیوی کو جا کر ایستی اور گایا تری سمجھاتے ہیں اور وہی دوسری طرف سینہ اپنے پاپا کے ساتھ بہت اچھی سے بانڈ کر کر بیٹ کاٹنے کا کام شروع کر چکا تھا اب سینہ اپنے پاپا کو بتاتا ہے ان فوٹوز کے بارے میں جو کل رات کو اس نے بوٹ پہ دیکھی تھی پر آنگون سینہ کی اس بات کو اگنور کر دیتا ہے ایک دن وہاں پہ آتا ہے جاکا جو آنگون کا ایک بہت ہی کلوز ایمپلوئی تھا آنگون جاکا کو بلکل اپنے بیٹی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا اور یہ بات سینہ کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ وہ اپنے پاپا کی ساتھ بانڈ کرنا چاہتا تھا اب آگے دیوی کو دادی لے جاتی ہے فیکٹری کے آئی ٹی سیکشن میں جہاں پہ سارا کمپیوٹر کا کام ہوتا تھا دادی دیوی کو ملواتی ہے جاکا سے جو کمپیوٹر سمالتا ہے اور اب سے دیوی جاکا کی ساتھی کام کرے گی اب جب دیوی کام کرتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ سن دوہزار سے سن دوہزار سترہ تک کمپنی کی گروہ بہت زیادہ تیجی سے ہوئی بات دوہزار سترہ میں کمپنی کی انکم بلکل کم ہو گئی کیونکہ بینا کسی وجہ سے ساری کیٹل بیمار ہو کر مر گئی تھی جو کی کافی سٹرینج بات تھی اتنا ہی نہیں دیوی کے ہوچ ہو جاتے ہیں جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کمپنی کو گایاتری 1935 سے چلا رہی ہے اویسلی دیوی کو لگتا ہے کہ یہ کوئی مسپرنٹ ہوگا کیونکہ اس بات کا مطلب تھا کہ گایاتری سو سال کی بڑی عورت ہے جبکہ ایسا وہ لگتی نہیں سین جاتا ہے ایسٹی پہ جسے کچھ ورکرز بتاتے ہیں کہ اچانک سے جتنی بھی بیمار گایت ہی نہ وہ ٹھیک ہو گئی ہے جو کی ایک چمتکار تھا اب اس رات کو سینا کو گایتری کے کمرے میں سنائی دیتا ہے شور اور وہ کان لگا کر سننے لگتا ہے کمرے کے اندر ایسٹی اور گایتری بات کر رہے تھے کہ جب سے دیوی اور سینا گھر میں آئے ہے تب سے ہی فیکٹری کی انگم بہت ہی تیری سے بڑھ رہی ہے پر اسی کے ساتھ دونوں بھائی بہنوں کی وجہ سے گایتری کی تبیت بھی خرام ہو رہی ہے اور اس لیے ایسٹی بول دی ہے کہ ہمیں رچل گول جلدی سے جلدی کرنا ہوگا یہ بات سینا سن لیتا ہے اور آبیسلی وہ سمجھ لگتا ہے کہ شاید اس پریوار میں کچھ گر بڑھ ہے وہی دوسری طرف دیوی دادی کے فیکٹری کے بارے میں سرچ کرتی ہے پر سے نیک پہ فیکٹری کے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا تب ہی کمرے میں آتا ہے سینا اور وہ دیوی کو بتاتا ہے کہ اس نے ابھی ابھی کیا سنا پر دیوی کو لگتا ہے کہ سینا کے کان بج رہے ہیں اور دادی اس لیے بیمار ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ بوڑی ہے اب سینا جاتا ہے سموک کے لیے بہار پر وہ دیکھتا ہے آنگن کو جسے جاکہ دینے آتا ہے کچھ پتیا اور دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ دیا بھی کچھ پتیوں کو دیوی کو کھلاتی تھی پروٹیکشن کے لیے وہی دوسرے طرف دیوی چائے لینے جاتی ہے رات میں کمرے سے بہار جب اسے سنائی دیتی ہے کچھ آواجیں اور چل دی ہی اسے ایک ہالوے کی کونے میں کھڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے اپنی ماں دیوی در کے وہاں سے جانے لگتی ہے پر اس کی ماں نزدی کھانے لگتی ہے دیوی کام جاتی ہے پٹین اس کے پاس آ جاتی ہے ایستی جو دیوی کو بولتی ہے کہ رات کے ٹائم اپنے کمرے میں ہی رہا کرو کھیل یہاں پہ دیوی ایستی سے پوچھتی ہے کہ گیا گایتری سو سال سے زیادہ کی ہے کیونکہ گایتری کمپنی کو 1935 سے سمال رہی ہے جو کی ہو ہی نہیں سکتا پر ایستی بولتی ہے کہ اس پریوار اور گھر کے بارے میں اگر تمہارے پہ کچھ بھی کوششز ہو تو سیدھا گایتری سے پوچھنا اور یہ بات ایستی بڑے ہی کریپی طریقے سے بولتی ہے اگلے دن ایستی جا کر گایتری کو بولتی ہے کہ رچل کرنا ہی ہوگا کیونکہ بچوں کو شک ہونے لگا ہے ان شاید جاکا اور آنگون نے اپنی پلان کو بھی کرنا شروع کر دیا ہے اب اس سین میں یہ ساف ہو جاتا ہے کہ گایتری اور ایستی کسی رچل کو کرنا چاہتے ہیں پر وہی جاکا اور آنگون بھی کسی پلان میں شامل ہے مطلب دو دو چیزیں ایک ساتھ ہو رہی ہے ہم اب دیکھتے ہیں سینہ اور جاکا کو جہاں پہ دونوں میں چھوٹا سا آرگیمنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ سینہ تو جاکا کو پسند نہیں کرتا تھا اور اسے بہانہ چاہیے تھا اسے لڑائی کرنے کا اس کے بعد آنگون اور سینہ ساتھ میں جاتے ہیں فیکٹریے گام سے اور آنگون آج سینہ کو اپنی گاڑی کی چابیاں دے دیتا ہے جس کے کیچین میں ایک پاکٹ نائف تھا اور وہ سینہ کو بولتا ہے کہ ان چابیوں کو اپنے پاس ہمیشہ رکھنا جو کہ کافی سٹرینج تھا اب رات کو ڈینر پہ دیوی جب کھانا کھاتی ہے تو اس کے موہ میں آ جاتی ہے وہی پتی جو اس کی ماہوں سے کھلاتی تھی جس سے دیوی کو اب چیزوں پہ شک ہونے لگتا ہے آگے باتھروم میں برش کرتے ہوئے ہم لوگ دیوی کے پیچھے ایک کافی دراؤنی ڈیمونک انٹیپی کو دیکھ پاتے ہیں پر جب دیوی پیچھے مڑتی ہے تو وہاں پہ آ جاتی ہے ایستی ایستی اپنی دیوی کو لے جاتی ہے گائیتری کے کمرے میں اور اب دادی دیوی کو دکھاتی ہے اپنی بہت زیادہ بڑی میوزک کلیکشن اب کیونکہ دیوی کو گانے سننے کا شوق تھا تو اس لئے اپنی دادی کی یہ کلیکشن دیکھ کر دیوی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اب یہاں پہ دادی اور دیوی ایک دوسرے سے بانڈ کرتے ہیں دادی بتاتی ہے کہ کیسے وہ اور دیا بہت اچھے دوست تھے جسے دیوی اپنی ماں کو اور زیادہ مس کرنے رہتی ہے گائیتری بولتی ہے کہ کچھ لوگ مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں پر کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی یہی رہ جاتے ہیں اور ہم لوگ شاید ان سے بات کر سکتے ہیں یہ بات سن کے دیوی کو لگتا ہے کہ شاید گائیتری بھوتوں سے بات کر سکتی ہے پر گائیتری اب ٹاپک بدل دیتی ہے اور وہ جا کر بجا دیتی ہے ایک ایری سا گھانا اور دن وہ دیوی کے ساتھ ڈانس کرتی ہے سین جاتا ہے ایس تی پہ جو آنگون کے ساتھ چیز کھیلتی ہے اور گیم کے وقت آنگون ایس تی سے پوچھتا ہے کہ تمہارا پلان کیا ہے ایس تی بولتی ہے کہ میں وہی کروں گی جس سے میرا ماسٹر خوش رہے اور میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گی اس سین سے ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس گھر میں جو دو الگلت کھیل چل رہے ہیں ان کے بارے میں سارے کھلاڑی جانتے ہیں اور ابھی یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کھیل میں جیتے گا کون وہی سینہ آج دیکھتا ہے گنڈے کو جو گھر سے نکل کر بھاگتا ہے اور سینہ اسے پکڑ نہیں پاتا اس گنڈے نے ویسے ہی کپڑے پہنے تھے جیسے دیا کو مارنے والے گنڈوں نے پہنے تھی اور اس کا مطلب شاید دیا کا مرڈر بھی اسی پریوار سے ریلیٹڈ ہے اب دادی کے ساتھ جب دیوی ڈانس کر رہی تھی تب ہی گایتری ہو جاتی ہے بے ہوش اور وہی سینہ آنگون کو آ کر بتاتا ہے کہ اس نے گھر میں ایک گنڈے کو دیکھا پر آنگون سینہ کو بولتا ہے کہ جا کر سو جاؤ اور ادھر ادھر کی چیزوں پر دھیان مت دو اور یہ بات آبسلی سینہ کو بہت عجیب لگتی ہے اب آگے ایس تھی گایتری کو بیٹ پہ لٹا دیتی ہے اور وہ دیوی کو بتا دی ہے کہ تمہاری دادی کی طبیعت خراب ہے تو وہ ڈانس نہیں کر سکتی اور اگر گایتری کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی پوری فیکٹری کو سمالنے کا کام دیوی کے سر پہ آ جائے گا سین جاتا ہے آنگون اور جاکا پہ اور اب دوستو ان دونوں کی باتوں سے پچاس پرسینٹ میسٹری سولو ہو جاتی ہے اصل میں گایتری کے پریوار میں ایک ڈیمن ہے اور وہ ڈیمن گایتری کے اندر ہی ہے گایتری نے دیوی اور سینہ کو اس گھر میں بلایا ہے تاکہ وہ ڈیمن کو ایک نیا شریر دیا جا سکے اور وہ شریر تھا دیوی کا یہی وجہ ہے کہ جب سے دیوی اور سینہ گھر میں آئے ہیں تب سے بیمار کیٹر ٹھیک ہو گئی ہے کیونکہ گایتری کے شریر کا جو اندر ڈیمن تھنا وہ جا گیا ہے اور وہ اپنی شکتیوں سے پریوار کی چیزوں کو ٹھیک کر رہا ہے کیونکہ اسے اب چاہیے تھا ایک نیا شریر ہائیورڈ جو آنگون ہے وہ اپنے پریوار کو ڈیمن سے بچانا چاہتا ہے اور اس کے پاس تھا ایک طریقہ آنگون کے پاس تھا ایک ایسا ڈیگر جو ڈیمن کو مار سکتا ہے اور شاید دوستو اپنے پریوار کو ڈیمن سے بچانے کے لیے ہی آنگون نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا ہمیں اور ڈیٹیل اس بارے میں اینڈ میں پتا چلیں گی اب آنگون اس ڈیگر کو لے کر جاتا ہے گائیتری کو مارنے کے لیے دیر رات کو آنگون بوزدہ ہے گائیتری کے پاس پر اس سے پہلے آنگون ڈیمنی گائیتری کو مار پتا وہاں پہ آ جاتی ہے ایس تھی اور وہ آنگون کے گلے میں سٹیپ کر کر اسے بری طریقے سے مار ڈالتی ہے کیونکہ ایس تھی کا ماسٹر گائیتری نہیں وہ ڈیمن تھال جو گائیتری کے اندر ہے اب اگلے دن جاکا کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کیونکہ اسے فیکٹری میں تنی ہوئی ملتی ہے آنگون کی لاش تب ہی اور ورکرز وہاں پہ آ جاتے ہیں اور وہ لوگ آنگون کو مارنے کا بھلیم ڈال دیتے ہیں جاکا پہ اویسلی جاکا بچ کے باگتا ہے کیونکہ لوگ اسے مارنے لگتے ہیں ایک دن دیوی اور سینہ کو بھی پتا چلتا ہے اپنے پاپا کی موت کے بارے میں جس سے سینہ کو زیادہ برا لگتا ہے سنس وہ اپنے پاپا سے بہت زیادہ کلوز ہو گیا تھا فیوڈرل کے بعد اب گھر میں ڈپریشن کا محول رہنے لگتا ہے سینہ دیوی کو بولتا ہے کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ کر بھاگنا ہوگا جلدی سے جلدی سینہ گھر سے بھاگنی کا ریزن نہیں دیتا پر دیوی سینہ کو سمجھاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہائیور یہ بات بدل جاتی ہے ایک آرگیومنٹ میں اور سینہ دیوی پہ چلانے لگتا ہے کیونکہ بچپن میں آنگون پریوار کو چھوڑ کر جب ہی گیا تھا جب دیوی پیدا ہوئی تھی سینہ بولتا ہے کہ دیوی کی وجہ سے ہی اس کی ماں بھی پاگل ہو گئی تھی اور شاہ دیوی کی وجہ سے ہی آنگون نے خود خوشی کر لی بہت اب دیوی بھی سارا بلیم اپنے بھائی پہ ڈالنے لگتی ہے اور دونوں میں بھائیانکڑڑائی ہو جاتی ہے سینہ اب وہاں سے چلے جاتا ہے پھر وہ جا کر ٹگر آ جاتا ہے ایسٹی سے اور ایسٹی سینہ کو یہ بول دیتی ہے کہ اس کے پاپا کو جا کر نیمارا ہے پیسوں کے لیے ایسٹی کے وہاں سے جانے کے بعد سینہ کو آتا ہے ایک میسیج اننون نمبر سے اور کوئی اسے بولاتا ہے رات کے ٹائم فیکٹری میں اب رات کو دیوی کمرے میں اکیلے بیٹھ کر رو رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریس تھی بردن دیوی کو دکھائے دیتی ہے اپنی ماں کی آتما جو اپنے نارمل روپ میں آئی تھی دیوی کے بھاس دیوی اپنی ماں کو دیکھنے کے بعد رونے لگتی ہے اور دیا اپنی بیٹی کو کمفرٹ کرتی ہے برد جب دیوی دیا کی گود میں لیٹی ہوئی تھی تب ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ دیا نہیں ڈیولک انٹیٹی ہے جو دیوی کو منپلیٹ کر رہی تھی اس کی ماں کا روپ لے کر تاکہ دیوی اپنی ماں کو اور زیادہ مس کرنے لگے وہی اب سینہ رات کو جاتا ہے فیکٹری میں جہاں پہ اسے ملتا ہے جاکہ جس نے اسے میسج کر آتا تھا پہلے جاکہ اب سینہ کو بتاتا ہے کہ آنگون کا مرڈر کیا گیا تھا اور جاکہ آنگون کی طرف سے سینہ اور دیوی کی مدد کرے گا پر دوستو پاپا کی موت کا بدلہ لینا تھا دونوں لڑکوں میں لڑائی ہو جاتی ہے جس میں سینہ جاکہ کو کئی بار سٹیپ کرتا ہے اور اس کو گلہ گھوٹنے لگتا ہے پت مرنے سے پہلے جاکہ سینہ کو بولتا ہے کہ جاکے گاڑی کی ڈککی کو چابی سے کھولو دن جاکہ مانا جاتا ہے اور سینہ ترنت رگرٹ کرنے لگتا ہے اس بات کو کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ اس کے پاپا نے اسے گاڑی کی چابی کسی مقصد سے ہی دی تھی سین جاتا ہے دیوی پہ جاپے گایتری اس کے پاس آتی ہے اور اسے سمالتی ہے پر اب دیوی اپنی ماں کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی اور دوسری طرف گاڑی کے اندر سے سینہ کو ملتی ہے ایک کانی کتاب اب دوستو کتاب سے تھوڑی اور مسٹری سوالو ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایس تھی کوئی انسان ہے ہی نہیں وہ اس ڈیمن کی ایک پروفیٹ ہے جو اس ڈیمن کا خیال رکھنے کا کام کر رہی ہے برسو سے کتاب میں سینہ کو اپنے پاپا کی طرف سے ایک لیٹر بھی ملتا ہے جس میں ان پتیوں کے بارے میں لکھا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ پتیا ڈیمن سے پروٹیکشن کرنے کا کام کرتی ہے اور وہ ڈیمن دیوی کی شریف پہ جب کبزہ کرے گا تو اس کے بھائی یعنی کی سینہ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا اور یہ سب پڑھ کر سینہ کاپ جاتا ہے دوسرے طرف دیوی کو گائیتری بھولتی ہے کہ اس کے پاس کچھ خاص شکتیاں ہے جسے وہ دیا کی آتما کو سمن کر سکتی ہے اگر دیوی اس کا ساتھ دے تو اب کیونکہ دیوی کو منیپلیٹ اور ریڈی کر دیا تھا اور وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی تو وہ اپنی ماں سے بات کرنے کے لئے مان جاتی ہے اینڈن گائیتری اپنے اور دیوی کے ہاتھ پہ ایک ڈیگر سے کٹ لگواتی ہے اینڈن گائیتری دیوی کے ساتھ ایک بلڈ پیکٹ کر لیتی ہے تاکہ ڈیمن کا ٹرانسفر شروع کرنا جا سکے اب یہاں سے تھوڑی دیر بعد سینہ گھر میں آتا ہے اور سے دیوی بھی ہوش حالت میں ملتی ہے کیونکہ گائیتری نے پچاس پرسنٹ ریچول کر دیا تھا سینہ طورت دیوی کو اٹھا کر اس ڈیمونی گھر سے باہر نکالتا ہے اور سے لے جاتا ہے گاڑی کی طرف پر تبھی ایستی آ جاتی ہے اور وہ سینہ کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے اب دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں بتا دیتا ہو کہ مویے میں ہوا کیا تاکہ کنفیوزن نہ ہو تو سب سے پہلے یہ جو ریچول ابھی ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ سیم ریچول گائیتری کے اوپر بھی کرا گیا تھا جب وہ چھوٹی تھی مطلب گائیتری کی ماں نے اس کے اندر اس ڈیمن کو بھیج دیا تھا گائیتری کو بیٹا ہوا آنگون اور آنگون کی بیوی تھی دیا وہ لوگ پہلے تو خوش تھے کیونکہ ان پر صرف ایک بیٹا تھا برد جب دیوی پیدا ہوئی تو آنگون نے دییا کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ڈیمن کو ایک لڑکی کا شریع چاہیے یہ بات دییا کو بھی پتا تھی اور اس لئے پوری زندگی دییا اپنی بیٹی کو پتیاں کھلاتی تھی حائیور جب دیوی بڑی ہوئی تو گائیتری نے ان دو گنڈوں کو بھیجا جنہوں نے دییا کو مار ڈالا تاکہ بچوں کو واپس اپنے پاپا کے ساتھ رہنی کے لئے آنا پڑے اتنا ہی نہیں گائیتری نے ہی دین ان گنڈوں کو بھی مروا دیا تھا جنہیں ہم نے پیڑ سے لٹکا ہوا دیکھا تھا تو یہ سارا کا سارا پلان گائیتری کا ہی تھا تاکہ دیمن کو ٹرانسفر کر آ جا سکے اور آنگون شروعات سے اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا پر وہ ایسا کر نہیں پایا اب آگے دیوی کو ہوش آتا ہے جنگل میں جہاں پہ رچول ختم ہونے والا تھا اب ایستی آتی ہے اور وہ ایک ڈیگر سے دیوی کے سامنے ہی سینہ کا گلہ کاٹ کر اسے بری طریقے سے مار ڈالتی ہے سینہ کا سیکریپائس کر کے اس کا خون کلیکٹ کرا جاتا ہے اینڈ دین ایستی اس خون کو جبرجستی پلاتی ہے دیوی کو اینڈ دین سامنے آتی ہے گائیتری ڈیمونک ایستی اب پڑھنے لگتی ہے کچھ منتر اور اس جگہ پہ بہت ساری آتمای کھٹا ہو جاتی ہے جنہیں ڈیمن نے پاس میں مارا ہوگا اینڈ دین ڈیمونک دادی روپ بدل لیتی ہے اور بدل جاتی ہے دیا میں جس سے دیوی اپنے اوش کھو بیکتی ہے وہ اپنی ماں کے ہاتھ کے لیے آگے بڑھتی ہے پر دیکھتے ہی دیکھتے دیا بدل جاتی ہے اس ڈیمونک اینٹیٹی میں جو چلے جاتی ہے دیوی کے اندر اور وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کر پاتی اور اب اس کا مطلب اس ڈیمون کو ایک نیا شریع مل گیا تھا جو کم سے کم سو سال تک اور زندہ رہے گا اور اس لیے کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے تو ہاں اس مووی میں ہیپی اینڈنگ نہیں تھی تو یہ تھی ایکسلنیشن تیمو رن مووی کی اور مجھے آج رہے کہ آپ سبھی کو مو سمجھا گئی ہوگے میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ مووی دیکھنی ہے تو میرے ٹیلی گرام چالل جوائن کرنا ہوگا لنک ڈسکرپشن میں ہے پر اگر کام نہ کرے تو ٹیلی گرام پر جاگے میرے چنل کا نام ڈال دینا اب ٹیلی گرام پر اس مووی کو آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا میری اگلی ویڈیو آنے کے بعد تو اس کا اندرزار کرنا تو آپ لوگ سب سے بہلے چنل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو کیونکہ دوستو اسی سپورٹ کیے میں جرور رہتا ہے تاکہ ہمارے جلدی جلدی ایک لاکھ سبسکرائبر ہو پائے اور میری فیلزوک پیچھ کرنے کو باقی سوشیل میڈیا لنک بھی ڈسکرپشن موکس میں مل جائیں گے تو اگر آپ لوگوں میں سے بات کر رہا چاہتے ہیں تو وہاں پر فالو جرور کر سکتے ہو اور ہم میں آپ لوگوں سے ملتا بگلی ویڈیو میں تب تکھلی تینکیو ببائی